ہلو ایبریون سواگتہ آپ کا اپنی چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے انگلینڈ وومن اور ساؤت افریقہ وومن کے بیچ میں ہونے والے آئی سی سی وومن سٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے چوتھے میچ کی میں آپ کو بتا دوں یہ دونوں ہی ٹیم بہت ہی بڑیا ٹیم ہے اور یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ میچ یہ دونوں کی دونوں ٹیمز کے لئے رہے گا کیونکہ دونوں کی دونوں ٹیمز کا جو یہ پہلا میچ ہے آئی سی سی وومن سٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا اور دونوں ٹیمیں چاہیں گی کہ یہ والا میچ جیت کر اپنا جو ہے ورلڈ کپ کا سفر بہت ہی بڑیا طریقے سے شروع کر رہی یہاں پر ابھی ہم پلائنگ 11 کی بات کر لیں گے ٹاپ پلیئرز ہمارے لے کون سے رہنے والے ہیں ان کی ہم بات کر لیں گے پچھلا جو میچ ان دونوں ٹیمز کا ہوا ہے وام اپ میچ جو ہوا ہے وہ کون سی ٹیم جیت کر آ رہی ہے کون سی ٹیم ہار کر آ رہی ہے یہاں پر ویدر ریپورٹ کی ہم بات کر لیں گے پھر ہم پچھ ریپورٹ کی بات کر لیں گے ساری کی ساری ڈیٹیل کی ہم یہاں پر ابھی بات کر لیں گے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ والا جو میچ ہے چوتھا میچ ہے آئی سی سی وومن سٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا کھیلا جا گیا اگر میں یہاں پر بات کروں یہ والا جو میچ ہے لوکل ٹائمنگ کے حساب سے شام کے ساتھ بجے اور انڈین ٹائمنگ کے حساب سے شام کے ساڑھے چار بجے یہ والا میچ شروع ہو گئی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں یہ والا اگر آپ میچ چاہیں تو سٹار سپورٹس اور ہارٹ سٹارٹ پر لائف دیکھ سکتے ہیں ٹیم نیوز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو بتاؤں انگلینڈ وومن جو ہے اپنا پچھلا والا وام اپ میچ جو ہے شیلنگ کا ٹیم کے خلاف ہار کر آ رہی ہے دس وکیڈ سے والا میچ یہ ہار کر آئے تھے اور بہت ہی بڑیہ طریقے سے یہاں پر شیلنگ کا وومن نے پرفورمنس پچھلے میچ میں دی تھی ایمی جونس کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر ایمی جونس اور ٹی بیومانت کی پرفورمنس ٹھیک تھاک رہی تھی ہائیہ سکورر اپنی ٹیم کے رہی تھی تیس تیس رن دونوں پلیئرز نے اپنی ٹیم کے لیے بنایا تھے ساؤت افریقہ وومن بھی جو ہے اپنا پچھلا والا میچ آسٹیلیا وومن کے خلاف وام اپ میچ جو تھا وہ ہار کر آ رہے ہیں انگلینڈ اور ساؤت افریقہ کی اگر میں بات کروں تو انگلینڈ جو ہے وہ آخری پائیدان پر تھی جو ابھی ٹرائے سیریز ہوئی تھی آسٹیلیا انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ میں اور اگر میں ساؤت افریقہ کی بات کروں تو ساؤت افریقہ وومن جو ہے ابھی اپنی سیریز ٹی 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 آئی سیریز پانچ میچز کی سیریز جو ہے نیوزی لینڈ کے خلاف ہار کر آ رہی ہے اور اپنے ہی ہوم گراؤنڈ میں ساؤت افریقہ یہ ہار کر آ رہی ہے تو تھوڑا سا یہاں پر ان کا منوبل تو گرہ ہی ہوگا اور یہاں پر یہ پچھلا والا میچ بھی ہار کر آ رہے ہیں آسٹیلیا وومن کے خلاف تو یہاں پر یہ ٹیم چاہے گی اور ٹیم منیجمنٹ چاہے گی کیے والا میچ جیت کر جو ان کا مومنٹم ہے اور جن کا کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا سا اوپر آئے اب اگر میں یہاں پر بات کروں تو ڈین کی پرفارمنس یہاں پر بہت ہی بڑی آ رہی تھی بہت سا ٹرانڈ نہ بنایا تھا اور ایم کے اپنا جو ہے چار وکیٹ چٹکائی تھی آسٹیلیا وومن کے خلاف وام اپ میچ میں ویتر ریپورٹ کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر بہت ہی بڑی آ ٹیمپریچر رہنے والا ہے بہت کم یہاں پر چانسیز ہوں گے کی جب میچ ہوگا تب رین ہوں گے پر ویسے پورے دن کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر ففٹی پرسنٹ چانسیز تو ہیں ہی ہیں یومیڈیٹی کے اگر ہم بات کرنا تو ففٹی فور پرسنٹ ہمارے پاس یومیڈیٹی رہے گی اور جو ٹیمپریچر رہنے والا ہے وہ بائیس سے اکتیش ڈگری سیلسیس کے بیچ میں پیس اٹیک بہت ہی بڑیا اور باؤنس بھی ہمیں بہت ہی دیکھنے کو ملتا اور جیسے جیسے پیس بڑھتا ہے ویسے ویسے ہی بیٹس میں ان کے بال بیٹ پر بال آنے لگ پڑتی اور شورٹ بہت ہی بڑیا بیٹسمن یہاں پر مار سکتے ہیں اگر دیکھ کر کھیلیں تو سٹارٹنگ میں تھوڑا سا سیٹل ہونا پڑے گا پر اس کے بعد بہت ہی بڑیا طریقے سے پرفارم کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب اگر میں ایوریس فرسٹ ننگ سکور کی بات کروں تو 145 رن ہے جو پہلے پانچ میچز بی وی ال میں ہوئے تھے جو آخری یہاں پر پانچ میچز ہوئے ہیں ان کی اور اگر میں یہاں پر ریکارڈ آف چیزنگ کی بات کروں تو یہاں پر تین جو میچ ہے وہ چیز کرتی ہوئی ٹیم ہاری ہے اور دو جو میچ ہے وہ جیتی ہے میچ پریویو اور اگر ہم یہاں پر بات کریں گے پورے پورے بیٹنگ اور باولنگ آرڈر کی تو ایمی جونس ہمارے پاس ایوی لیول ڈی ویات ہے این چیویر ہے ایچ نائٹ ہے پھر اس کے بعد وہ ہیں ایف ویلسن ہمارے پاس ہٹرز کی اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس تی بیو مونت اور کے برنٹ رہیں گی پھر سپینرز کی اگر میں بات کروں تو ایف ویلسن ہمارے پاس ایس ایکل سٹون ہے اور ایچ نائٹ رہیں گی سپیننگ اوپشن ہمارے لئے پیسر کی اگر میں بات کروں این چیویر ہمارے پاس ہے کے برنٹ ہے فیر اس کے بعد اے سبرسول ہے اور ایس گلن ہے پوری کی پوری پلائنگ11 کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو ایم ہی ہمارے پاس رہیں گی اپر اگر میں سہت افریقہ کی ٹیم کی بات کروں دیکھat ہے ہمپر ایل بینفیلڈ ہے فیر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو ایس گل سٹون ہے کہ برنٹ ہے اے سبر سول ہے پھر اے سیکلس ٹون اور ایس گلن ہمارے پاس Brew level رہی گی اب اگر میں م sociale کو تفریقہ کی بات کرنے کی ہمپر ایل لی کی پرفومنس بہت ہی بڑی ہے رہی تھی آڈی آئی سیریز میں جو نیو زیلینڈ کے خلاف ہوئی تھی پھر ہمارے پاس جو ہیں ڈی وین ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو میڈل آرڈر ہمارا سنبھالیں گی وہ ایم کیپ ہوں گی ایم ڈو پریز ہوں گی اور لورا ہوں گی ہیٹر کی اگر میں بات کروں تو سی ٹرائن اور اس لوس ہوں گی ہمارے پاس پینر ہمارے پاس اس لوس اور ڈی وین ہوں گی پیسرز کی اگر میں بات کروں تو انڈی کلرک ہے ایم کیپ ہے ایک خاکہ ہے ایس اسلام ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے سی ٹرائن رہیں گی یہاں پر سوٹ افریقہ وومن کی اگر پوری کی پوری پلائنگ الیون کی میں یہاں پر بات کروں تو ہمارے پاس جو ہیں ایل لی رہیں گی ڈی وین رہیں گی ایم کیپ ہے ایم ڈی پریز ہے پھر اس کے بعد لورا ہے پھر ایس لوس ہے سی ٹرائن ہے ٹی چہتی ہیں پھر اس کے بعد اس اسلام ہے این ملامبہ اور کے خاکہ ہیں پلینگ یہاں پر اگر میں یہاں پر اب بات کروں فینٹسی پلیئر سٹیٹس کی تو انگلینڈ وومن کی جو ایمی جونس ہے ان کی پرفارمنس بہت ہی بڑیا رہی ہے پنتالیس ٹی ٹوئنٹی ایمیچز میں چھے سو بیس رنجنہ بنائے ہیں پھر اگر میں یہاں پر این شیویر کی بات کروں تو ففٹی سکس ویکٹس کے ساتھ بارہ سو تیس رنجنہ اکتر میچز میں بنائے ہیں پھر ڈیوی آج کی اگر میں بات کروں تو چھالیس ویکٹس کے ساتھ پندرہ سو اکتالیس رنجنہ ایک سو پانچ ٹی ٹوئنٹی ایمیچز میں بنائے ہیں ایسی کل سٹون کی بات کروں تو تیس ٹی ٹوئنٹی ایمیچز میں بیالیس ویکٹ انہ لیے ہیں اور جو ان کی آپ اکنومی بھی دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چھے سے کم ہے اب اگر میں ساؤت افریقہ وومن کی بات کروں تو یہاں پر ماپس ایل لی ہے سترہ ٹی ٹوئنٹی ایمیچز میں پندرہ سو پنتالیس رنجنہ بنائے ہیں اون این ایوریج پچیس رنج کے حساب سے پچیس رنج کی ایوریج ٹی ٹوئنٹی ایمی بہت ہی بڑیاں مانی جاتی ہے ایس لوس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو ہے سترہ ٹی ٹوئنٹی ایمیچز میں چوالیس ویکٹ کے ساتھ چھ سو چھتیس رنجنہ بنائے ہیں ڈی وین کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو پچھلے سیونٹی نائن ٹی ٹوئنٹی آئی میچز میں ففٹی نائن ویکٹ اور سترہ سو چھتر رنجنہ بنائے ہیں اب اگر میں یہاں پر بات کروں ایسے اسلام کی تو نائنٹی فور ویکٹ سے نائن ایٹی ایٹ اٹھاسی میچز میں یہاں پر بنا لی ہیں اور یہاں پر جو ہے ان کی اکنومی تو چھے سے بھی کم ہے تو یہ پوری کی پوری ڈیٹیل تھی ابھی ہم ٹیم کی بات کر لیتے ہیں ٹیم کی بات کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے وہ سسکرائب کر لیں اور جن بھائیوں نے ویڈیو لائک نہیں کریا وہ لائک کر دیں کیونکہ یہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر تو ابھی ہم یہاں پر آپشنز کی بات کرتے ہیں میں پاس ایل لی اور ای جونز کے اپشن بہت ہی بڑیا رہے گا دونے کے دونوں ہمارے لئے ایوی لیول رہیں گے ٹیم میں بیٹنگ اپشن کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو ایچ نائٹ ہے پھر اس کے بعد دی ویات ہے ایم ڈو پریز ہے ڈی بیو مونت ہمیں کھیلتے ہو دیکھیں گے پھر اس کے بعد ہمیں پاس سلوس ہے سی ٹرائن ہے پھر ہمیں پاس جو ایوی لیول ہیں وہ لورا رہیں گی اب اگر یہاں پر میں بات کروں آل رانڈنگ اپشن کی تو ڈی وین ہے ایم ڈ چی وی رہے ایم کیپ ہیں پھر اس کے بعد ک برنٹ ہمارے پاس ایوی لیول ہیں پھر اگر میں یہاں پر بولنگ اپشن کی بات کروں تو ہمارے پاس اس اسلام کھیلتے ہو دیکھیں گے اس ایکل سٹون ہے اس ابر سول ہے اس گلن ہے پھر اس کے بعد ایک خاکہ ہمارے پاس ایوی لیول رہیں گی پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں یہاں پر تو ہمارے پاس این ملامبہ ہمیں کھیلتے ہوئی دیکھیں گی اب یہاں پر یہ ساری کی ساری ڈیٹیل کی بات ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم جو ہے ٹیم کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو میں نے کپتان رکھی ہوئی ہے ایچ نائٹ رکھی ہوئی ہے پھر ڈی ویات میں نے یہاں پر وائس کپتان رکھی ہوئی ہے اے جونس رکھی ہوئی ہے ڈی ویات ہیں سلوس ہیں ایل وامارٹ ہیں پھر اس کے بعد جو ہیں انچیویر ہیں ایم کیپ ہیں ایس ایکل سٹون ہے ایس گلین اور کے کھاک ہے بہت ہی بڑی ہے یہ والی ٹیم بنی ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر جو ہے کپتان ہے وائس کپتان ڈی ویات کو رکھ سکتا ہے لورا بھی ہمارے لئے بہت ہی بڑی آپشن رہیں گی کپتان وائس کپتان کی اس ٹیم میں دوسری ٹیم کی اگر میں بات کروں اے جانس رکھی ہوئی ہے پھر اس کے بعد ایچ نائٹ رکھی ہوئی ہے ٹی بیوماند رکھی ہوئی ہے ایس والمارٹ رکھی ہوئی ہے پھر اس کے بعد K برنٹ ہے پھر اس کے بعد ایک ہاکہ اور ایس اسلام ہے یہ والی جو ٹیم آپ سمال لیگ سمال گرینڈ لیگ میں یوز کر سکتے ہیں ڈی ویات کی پرفارمنس بہتی بڑیہ رہی تھی تو اگر آپ چاہیں تو یہ والی ٹیم جو ہے ہمارے لیے سمال لیگ میں بہتی بڑیہ پرفارم کرتی ہوئی ہمیں دیکھ سکتی ہے سمال لیگ مدد دو میمبر پانچ میمبر دس میمبر مطلب ہیڈ ٹو ہیڈ میں آپ یہ والی ٹیم بہتی بڑیہ طریقے سے لگا سکتے ہیں تیسری ٹیم کی اگر میں یہاں پر بات کروں تو یہاں پر میں آپ کو بتا ہوں جو میں نے کپتان رکھی ہوئی ہے وہ ال لی رکھی ہوئی ہے اور جو میری وائس کپتان ہے وہ میں نے انچیویر رکھی ہوئی ہے گرینڈ لیگ کی یہ والی ٹیم ہے یہاں پر اے جونس میں نے رکھی ہوئی ہے چنائٹ ہے ایل وین فیلڈ ہے پھر اس کے بعد سی ٹرائن ہے ڈی وین ہے پھر اس کے بعد ایم کیپ رکھی ہوئی ہے سیکل سٹون ہے این کروس ہے اس کے بعد ایک ہاکھا رکھی ہوئی یہ والی جو ٹیم ہے ہماری گرینڈ لیگ کی ٹیم ہے یہاں پر جو ہے میں نے ایل لیگ کو کپٹان رکھا ہوا ہے اور جو میری بائیس کپٹان ہے وہ میں نے انچیویر کو رکھا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر تھوڑی سی رسکی ٹیم اور بنا کا سی ٹرین کو وائیس کپٹان رکھ سکتے ہیں اپنا اور ایل وینفیلڈ بھی ہمارے لئے بہتی بڑی آپشن رہیں گے گرینڈ لیگ کی وائیس کپٹان کے لئے چوتھی ٹیم کے اگر میں یہاں پر بات کروں تو یہاں پر جو میں نے رکھی ہیں وہ ایچ نائٹ رکھی ہوئی ہے اور جو میری وائیس کپٹان ہے یہاں پر میں نے ایل لیگ رکھی ہوئی ہے سمال گرینڈ لیگ اور گرینڈ لیگ کی یہ والی ٹیم رہے گی یہاں پر جو ہے سلوس رکھی ہوئی ہے سی ٹرین ایم ڈو پریز ہے کے برنٹھین شیویر ہے سیکل سٹون ایس گلین اور ایس اسلام ہے یہ والی ٹیم جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایل لی جو ہے میں نے وائیس کپٹان رکھی ہوئی ہے ایچ نائٹ جو میں نے کپٹان رکھی ہوئی ہے یہاں پر یہ والی جو ٹیم ہے ہماری سمال گرینڈ لیگ اور گرینڈ لیگ فیوریول ہی رہے گی ایم ڈو پریز اگر آپ چاہیں تو یہاں پر وائیس کپٹان رکھ سکتے ہیں سی ٹرین کو اگر آپ چاہیں تو وائیس کپٹان رکھ سکتے ہیں کے برنٹھین شیویر کا بھی ہمارے پاس آپشن ہے کپتان وائس کپتان رکھنے کا سمال گرینڈ لیگ اور گرینڈ لیگ میں اب اگر میں آخری ٹیم کی یہاں پر بات کروں تو میں نے جو یہاں پر رکھی ہوئی ہے وہ ڈی ویات رکھی ہوئی ہے کپتان اور جو میں نے رکھی ہوئی ہے ڈی وین رکھی ہوئی ہے آپ چاہیں تو یہ والی جو ٹیم ہے سمال گرینڈ لیگ یا سمال لیگ میں بھی اس کر سکتے ہیں پر سمال لیگ میں جو ہے تھوڑی سی رسکی ٹیم ہو جائے گی ایس لوس ہے یہاں پر سی ٹرین رکھوئے ہیں کے برنٹین چیوئے ہیں ایم کیپ ہیں ایس ایکل سٹون ہے کے کروس ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہیں ایس اسلام ہیں یہ والی جو ٹیم ہے ہماری ویسے اگر آپ چاہیں تو سمال لیگ میں یوز کر سکتے ہیں پر سمال گرینڈ لیگ کے لئے بہت ہی بڑیا یہ والی ٹیم بنی ہے یہاں پر آپ کو میں آپشن بتا ہی چکا ہوں کون سی پلیئر کو آپ کپٹان رکھ سکتے ہیں کون سی پلیئر کو وائس کپٹان رکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجے گا اور بیل آئیکن دبا دیجے گا کیونکہ ایسی ویڈیو زور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر